میں غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیونکہ یہ گیاروی کا مہینہ کہلاتا ہے اکابرین نے جو گیاروی کی وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بغداد میں آپ کا مدرسہ تھا تو آپ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسالِ ثواب کے لیے کھانے کا احتمام کرتے تھے وہ مدرسے کے بچے بھی کھاتے تھے باہر کے لوگ کھاتے تھے یہ ساری تھا یہ ہر ماہ سوری پھر جب کچھ یہاں سے برے سغیر پاکوہن سے بھی گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے بغداد ان کے پاس تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پھر یہی سلسلہ جاری کیا اور خصوصاً جب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وسال ہوا تو آپ کی وسال مبارک کے حوالے سے وہ عرص جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے یعنی عیسالِ ثواب کے لیے کھانا بنانے لگے اور اس کا نام رکھ دیا گیارویں شریف کیونکہ گیارہ تاریخ سے وابستگی تھی تو گیارویں شریف تو یہ اصل میں عیسالِ ثواب کا احتمام ہوتا ہے عیسالِ ثواب کا مطلب کیا ہے عیسال معنی پہنچانا اور ثواب کا مطلب وہ بدلہ جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو عیسالِ ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ بس دل میں ہی نیت کر لیں یا زبان سے کہلے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلا کو پہنچا دے یعنی جو اس نیک عمل کا بدلہ تو مجھے عطا فرمائے گا اسے بھی اس میں حصہ دار بنا دے یہ اگر قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہوتا تو اپنے پاس سے توم نہیں کر سکتے تھے لیکن نبی کریم نے بارہا صحابہ کرام عالم و ردوان کو اپنے مرہومین کے لیے نیک عمل کرنے کی ترضیب دی فرمایا جب تم اپنے طرف سے حج کرو تو اپنے مرہوم والدین کی طرف سے بھی کرو ان کے لیے نماز پڑھو ان کے لیے روضہ رکھو کسی نے آکی سالے ثواب کا پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو کیسے نفع پہنچاؤں ان کا وصال ہو گیا ہے تو فرمایا پانی پلاؤ اس کے مطلب عمل ہم کریں گے اور بدلہ ان کو بھی ملے گا تو جب ہم عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو اس کو پھر نیاز بھی کہہ دیتے ہیں کبھی اکثر فاتحہ کہتے ہیں نہیں فاتحہ خانے ہو رہی ہے لیکن جب بزرگوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جو توفہ پیش کیا جاتا تھا تو کہتے تھے حضور کچھ نظر کرنا چاہتا ہوں نیاز پیش کر رہا ہوں تو وہ عدباً اس کو تو یہ جو عیسال صاحب آپ اکابرین کو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر یا نیاز اس کے لیے جو احتمام کرتے ہیں اس کو بھی نیاز کرتے ہیں نیاز کا کھانا نیاز کا کھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو عقابرین کے عیسال صواب کے لیے کھانا تیار کیا گیا وہ اور اس میں صحیح سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ آپ کھانا صرف اللہ کے لیے بنائیں صواب صرف اللہ دے گا اس کھانے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو یہ تین بڑی چیزیں ذہن میں رکھیں کھانا کس کے لیے بنائیں گے اللہ کے لیے اللہ یہ صواب دے گا اللہ کا قرب مقصود ہو ایک نیت بس یہ ہو کہ اللہ تعالی جو تو اچھا تھا فرمایے گا فلما مدرک پہنچ جا بس یہ نہیں کہ میں تو نبی کے لیے عمل کر رہا ہوں اس شرک میں چلا جائے گا یا نبی کے قرب کے لیے نیک عمل کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے یا نبی کریم صواب دیتے ہیں غوثت پاک صواب دیتے ہیں غلط بدلہ سے ہاں وہ دعا کر سکتے ہیں بعد وفات دعاوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ارامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اولاد کے عامال بعض اوقات میں بعض اوقات کے لفظ کہہ رہا ہوں وہاں نہیں ہے لیکن ماباب کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اگر وہ اچھے عامال ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں ایسے السلام علیکم یا اہل القبور ہم جا کے سلام کرتے ہیں مردوں کو یہ دعا ہے سرکار فرماتے ہیں مردہ جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں تو یہ وعالیکم السلام یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامت نازل فرمائے اس لئے سلسلے منقطع نہیں ہوتا تو جب یہ اس طرح کے بڑے مہینے آئیں آپ ایک کلنڈر ملتا ہے وہ دیکھ لیجئے کہیں پر بودرگوں کے وصال کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہیں موقع ملے کوئی بڑے احتمام کی حاجت نہیں ہے جو گھر میں کھانا پکا ہے نا اسی کو آپ اسی پر کچھ بھی پڑھ کر کچھ بھی کلمات وغیرہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ کا سباب پھلا مدر کو پہنچ جائے خود کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھے کھانا کیوں رکھتے ہیں سامنے بس یہ تھوڑا سب ایک سیکنڈ آپ کے لیتا ہوں چند سیکنڈ کھانا سامنے رکھنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے مشابہت اختیار کرنا سرکار نے کھانا بڑھانے کے جتنے بھی موجزے دکھائے یا پانی بڑھانے کے وہ سامنے رکھا کھانے پہ آئیں دسترخان پہ بیٹھے ہیں پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا کھاؤ تو چار آدمیوں کھانا چودہ سو کو پورا ہوا اللہ برکت پیدا کر دی یہ آپ کا موجزہ تھا تو اس لیے یہ تھوڑا کھانا سامنے رکھ لیتے ہیں کہ چلیں جیسے نبی کریم نے موجزہ دکھایا اور اس میں برکتیں پیدا ہوئیں ہم بھی سامنے رکھے کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالی برکت دے گا پھر آپ اس کو ملائیں بش میں نہ ملائیں خود ہی کھا جائیں برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے اس کا مطلب یہ سامنے رکھنا اس لیے نہیں ہے کہ جب پڑھیں گے تو اس میں برکت پیدا ہوگی باقی میں نہیں ہوگی اگر ہوتا تو اس میں ملائے جاتا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سنت کو پورا کر لیا بس ٹھیک ہے تو اس اچھے نظریہ کے ساتھ آپ کریں اس پر کوئی objection کرے وہ مجھے آکر بتائیے گا میں اس کا جواب آپ کو یہی پر اس میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈالے گا اس میں کون سی خرابی یہ بتائیں کس وجہ سے آپ نظر نیاز کو حرام کہہ دیتے ہیں کہ کھانا حرام ہے اللہ کے لیے کھانا بنایا اللہ تبارک و تعالی سے ثواب مقصود اس کے قرب مقصود اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا یہ گیاروی کا کھانا ہے یہ غوثے پاک اساللہ ثواب کا کھانا ہے غوثے پاک کا نام لے دی اس لیے حرام ہے تو پھر تمہارے قربانی کا جانور حلال کیسے ہو جاتا ہے جب پوچھتے ہیں جانور کس کا ہے قربانی کا کہتے ہیں چودری صاحب کا بگیا وہ تو جانور غراللہ کا نام لے دیا آپ نے یہ کھانا کس کا جی ولیمے کا کھانا ہے یہ شادی کا کھانا ہے یہ سالگرے کا کھانا ہے یہ بچے کی ٹنڈ ہوئی تھی اس کا کھانا ہے تکلا ہوا تھا یہ سارے کھانے شرق سے پاک ہیں غوثے پاک کا نام لے دی تو اس میں شرق گز جائے گا وہ کھانا حرام ہو جائے گا یا عقل کو بھی ہاتھ لگاؤ کچھ بھائی کہاں سے یہ خالی اس پر نام لینے سے حرام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق وطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العرب